بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج سے تقریباً چالیس سال پہلے پاکستان نے اپنے پہلے ایف سکسٹین جہازوں کو جو ہے وہ اپنے فلیٹ کے اندر شامل کیا تھا اور اس وقت پاکستان میں ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینٹ شال رہا ہے فورٹی یئرز آف فیلکن پاکستان نے انیس سو بیاسی کے اندر اپنا پہلا ایف سکسٹین جہاز حاصل کیا تھا ایف سکسٹین کے اپنے پہلے بیچ کے اندر پاکستان ایر فورٹ نے تقریباً چالیس جہاز جو تھے وہ امریکہ سے حاصل کیے تھے اس کے بعد مزید جہازوں کا آرڈر پلیس کیا گیا لیکن وہ ایک لمبی کہانی ہے امریکہ نے ہمیں ہمارے جہاز نہیں دیئے ہمارے سے چھ سو ملین ڈالر اس وقت تقریباً چالیس سال پہلے چھ سو ملین ڈالر ایک بڑی رقم تھی وہ ہم سے ہتھیالی اور ہمیں جہاز نہیں دیئے ہم ان جہازوں کی پاکنگ فیس بھی پے کرتے رہے اور ان پیسوں کے بدلے تقریباً چھ سو ملین ڈالر کے بدلے جو پاکستان نے پے کیے تھے امریکہ نے ہمیں سویا بین اور کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ سیل کر دی اور امریکہ نے کہا کہ جی آپ کا چھ سو ملین ڈالر کا جو معاملہ ہمارے ساتھ تھا وہ سیٹل ہو گیا لیکن پھر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی پھر امریکہ نے پاکستان کو مزید ایف سکسٹین جہاز دیئے بلوک ففٹی کے ایف سکسٹین بھی اس نے ہمیں سیل کیے پاکستان ائر فورس چھتیس بلوک ففٹی کے جہاز جو ہے وہ پرچیز کر سکتی ہے لیکن ابھی تک پاکستان ائر فورس نے صرف اٹھارا جہاز جو ہے وہ پرچیز کیے ہیں خیر اس وقت پاکستان اور امریکہ کے حالات کچھ ایسے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں امریکہ جو ہے وہ مزید اٹھارا جہاز دے سکتا ہے پولیٹیکل حالات کچھ ایسے ہیں کہ اب اگر پاکستان پیسے بھی دے گا تو امریکہ شاید ہمیں یہ ایف سکسٹین جہاز جو ہے وہ نہ دے لیکن اینیوے پاکستان ائر فورس کے اندر ایف سکسٹین جہازوں کو چالیس سال مکمل ہو چکے میں ہیں پاکستان ائر فورس نے جب یہ ایف سکسٹین جہاز حاصل کیے تھے تو اس وقت ایف سکسٹین جہاز جو تھے ان کے اوپر یہ ایمریم میزائل نہیں لگ سکتے تھے اور اس وقت پاکستان ائر فورس کے جو ایف سکسٹین تھے ان کے اوپر صرف سائیڈ وائنڈر میزائلز لگ سکتے تھے اور ہمارے ایف سکسٹین کے اندر ایسا ریڈار نہیں لگاوا تھا جو بیانڈ ویجول رینج مزائز کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکے اس وجہ سے پاکستان نے ایم ریم مزائز اس وقت پرچیز ہی نہیں کیے تھے جو لیٹر آن آرڈر ہم نے پرچیز کیے تھے اور وہ ایف سکسٹین ہمیں نہیں ملے تھے آئی بلیو ان کے اندر ایسے ریڈارز لگے ہوئے تھے جو بیانڈ ویجول رینج مزائز جو ہیں وہ کنٹرول کر سکتے تھے ان کو سٹیر کر سکتے تھے ٹوورٹس دیئر ٹارگٹ لیکن شروع کے جو ایف سکسٹین تھے ان میں یہ فسیلیٹی موجود نہیں تھی پھر پاکستان ائر فورس نے ان جہازوں کو ایمل یو کیا یعنی کہ میڈ لائف اپگریڈ کیا یہ سارا میڈ لائف اپگریڈ جو ہے یہ ترکی کے اندر ہوا تھا اور پھر ہمارے سب سے پرانے ایف سکسٹین جو ہیں وہ آج ایم ریم مزائز فائر کر سکتے ہیں الٹی میڈ لی پاکستان ائر فورس نے امریکہ سے پانچ سو کے قریب یہ ایم ریم مزائز پر چیس کیے لیکن آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گا نا وہ ان ایف سکسٹین کی پہلی کیلز کے اوپر ہے ایف سکسٹین نے اپنا جو پہلا ٹارگٹ یا جو اپنا پہلا نشانہ جو ہے جس کو ٹارگٹ کیا تھا وہ ازرائیل کے ایف سکسٹین نے 28 اپرل 1981 میں کیا تھا اور انہوں نے سیریا کا ایک ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر لبلان کے اوپر شاٹ ڈاؤن کیا تھا یہ ایف سکسٹین کی پہلی ایٹو ائر کیلز تھی اس کے بعد اسی دنی اسرائیل کے ایف سکسٹین نے سیریا کا ایک دوسرا ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر لبلان کے اوپر گرائے تھا تو ایک دن کے اندر انہوں نے سیریا کے دو ہیلیکاپٹر جو ہے وہ گرائے تھے ایف سکسٹین نے جو اپنا پہلا فائٹر جیٹ گرائے تھا وہ اسرائیل کے ایف سکسٹین نے چودہ جولائی انیس سو اکیاسی کو ایک سیریہ کا مک ٹوئنٹی ون شاٹ ڈاؤن کیا تھا اور آئی بلیو کہ ابھی تک ایف سکسٹین نے جو اپنا آخری فائٹر جیٹ شاٹ ڈاؤن کیا وہ بھی ایک مک ٹوئنٹی ون ہی ہے جو کہ پاکستان ائر فورس کے ایف سکسٹین نے انڈیا کا ایک مک ٹوئنٹی ون جہاز شاٹ ڈاؤن کیا تھا یہ دو ہزار انیس کے اندر آپریشن سویفٹ ریٹ آٹ کے دوران یہ شاٹ ڈاؤن کیا گیا تھا وہ بڑا فیمس واقعہ ہے ابھی نندن والا آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں اور ابھی تک ایک اندازے کا مطابق ایف سکسٹین اٹھالیس ایٹ ٹو ائر کلز جو ہے وہ ریجسٹر کروا چکا ہے جن کے اندر ہیلیکاپٹرز بھی شامل ہیں جن کے اندر فائٹر جیٹس بھی شامل ہیں اچھا یہ جو ایف سکسٹین کی پہلی فائٹر جیٹ کے لیے ایٹ ٹو ائر کلز تھی جو کہ اسرائیل کے ایف سکسٹین نے سیریہ کا ایک مک ٹوئنٹی ون جہاز گرائیا تھا وہ ایک سائیڈ وائنڈر میزائل کے ذریعے سے تھا لیکن ایمرائم کے ذریعے سے ایف سکسٹین نے جو اپنا پہلا جہاز گرائیا تھا وہ انیس سو بانوے کے اندر ایک امریکن پائلٹ نے ایراک کا مک ٹوئنٹی فائیو جہاز گرائیا تھا بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ انیس سو اکانوے کے اندر پہلی گلف وار سٹارٹ ہوئی تھی اور گلف وار میں ایراک کو تباہ کرنے کے بعد امریکہ اور اس کے الائز نے ایراک کے اوپر بہت سی پابندیاں جو ہیں وہ لگوا دی تھی دیکھیں یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں نا یہ امریکہ کے ہاتھ میں ہیں اور سارے ویسٹن کنٹریز بھی امریکہ کے ساتھ ملے میں ہیں انہوں نے مل کے ایراک کے اوپر نا پابندیاں لگا دی ایراک کے اوپر انہوں نے ایک نو فلائی زون کی لائن جو ہے وہ کھینچ دی یہ جو نو فلائی زون ہوتا ہے نا امریکہ بسیکلی یہ ایک ویگ کنٹریز کے خلاف ہی کر سکتا ہے یعنی ویگ کنٹریز کے اوپر وہ ایک نو فلائی زون جو ہے وہ create کر دیتا ہے وہاں پہ بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک نو فلائی زون جو اس نے ایراک کے اوپر create کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایراک کا کوئی fighter jet جو ہے وہ اس area کے اندر نہیں آسکتا ملک اراک کی ہے ائر سپیس اراک کی ہے لیکن اراک کا کوئی فائٹر جڈ جو ہے وہ اس ایریے کے اندر نہیں آسکتا اور اس کی پیٹرولنگ جو ہے وہ امریکن ائر فورس کرتی ہے یا اس کی جو الائیڈ ائر فورس اس جنگ کے اندر شامل ہوتی ہے بریٹن کی ائر فورس ہو گئی یا اس وقت فرنچ ائر فورس بھی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ شامل تھی تو ان تینوں کنٹریز نے مل کے اراک کے اوپر ایک نو فلائی زون کریئٹ کر دیا اور بول دیا کہ اراک کا کوئی جہاز ان نو فلائی زون کے اندر نہیں آسکتا اب یہاں پہ ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب یوکرین نے امریکہ سے کہا تھا کہ آپ یوکرین کے اوپر ایک نو فلائی زون جو ہے اس کو کریئٹ کر دیں تو اس وقت امریکہ پیچھے ہٹ گیا تھا اور امریکہ نے کہا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے پتہ آپ کو کیوں نہیں ایسا کریں گے کیونکہ دوسری طرف رشیان ائر فورس تھی اور امریکہ جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ دائریکٹ کانفرنٹریشن نہیں چاہتا وہ پیچھے سے چھپ کے وار کر سکتا ہے وہ صرف ایک کام کر سکتا ہے کہ وہ یوکرین کو جو ہے وہ اسلحہ دے پیسہ دے سپورٹ دے اور یوکرین جو ہے وہ جا کے رشیہ سے لڑے لیکن جب یوکرین نے امریکہ سے کہا کہ آپ یوکرین کے اوپر ایک نو فلائی زون کریئٹ کر دیں تو اس وقت امریکہ نے انکار کر دیا تھا ساری نیٹو کانٹریز نے انکار کر دیا تھا لیکن نائنٹی ون کے اندر امریکہ نے ایراک کے اوپر ایک نو فلائی زون جو ہے اس کو کریئٹ کر دیا اور اس وقت چونکہ صدام حسین جو تھا وہ زندہ تھا صدام حسین اپنی ائر فورس سے اس نو فلائی زون کے اندر امریکن فورسز کے اوپر حملے کرتا رہتا تھا چھوٹے موٹے ہملے ہوتے تھے لیکن ایراک کی ائر فورس جو ہے وہ اس نو فلائی زون کو وائل ریٹ کرتی رہتی تھی ان کا اپنا ملک تھا ان کی اپنی ائر سپیس تھی امریکہ نے بدماشی کے ذریعے سے ان کی ائر سپیس کے اوپر ایک نو فلائی زون جو ہے وہ کریئٹ کروا دیا تھا اس میں امریکہ یونائیٹڈ نیشن کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے بہت سی یورپین کانٹریز بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہیں اور جو دل میں آتا ہے وہ پوری دنیا کے اوپر بدماشی کرتی ہیں تو خیر اس وقت ایراک کی ائر فورس کے کچھ مگ ٹوائی زون کی وائلیشن کی اور اسی وائلیشن کے درمیان امریکہ کے کچھ اف سکسٹین جہاز جو تھے وہ اس نو فلائی زون کی پیٹرولنگ کر رہے تھے اور ان میں سے ایک اف سکسٹین جہاز نے ایم ریم میزائل فائر کر کے ایراکی ائر فورس کا مگ ٹوائی زون جہاز کر رہا تھا اور یہ اف سکسٹین کی ایم ریم کے ساتھ پہلی کل تھی نہیں یہ جو مگ ٹوائی زون جہاز ہے نا یہ بڑا زبردست جہاز تھا لیکن بسی کے لیے یہ ایک ہائی الٹیچوڈ والا انٹرسپٹر تھا یہ ڈاگ فائٹ کے اندر یا ایٹو ائر بیٹل کے اندر اف سکسٹین کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا سمپل اس کی کچھ ریزن تھیں کہ مگ ٹوائی کو سوویت یونین نے ہائی الٹیچوڈ کے اوپر ریکونیسنس کے لیے تیار کیا تھا یا امریکہ کے یہ جو سٹریٹیجک بومبر سے اس وقت بی فٹی ٹو ہو گیا یا بی ون بومبر ہو گیا بی ون بومبر آپ کو پتا ہے ایک سپر سونک بومبر ہے تو ان بومبرز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے سوویت یونین نے یہ مگ ٹوائی جہاز تیار کیا تھا لیکن جب اس جہاز کو ایراک نے ائر کومبٹ کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کی وہاں پہ یہ اف سکسٹین کا مقابلہ نہیں کر سکا دیکھیں مگ ٹوائی کا جو مین کام تھا وہ تھا ریکونیسنس ہائی الٹیچوڈ کے اوپر جا کے تو ریکونیسنس کرنا تصویریں اتارنا یا بہت ہائی الٹیچوڈ کے اوپر جو امریکن بومبرز روڑے ہوتے ہیں ان کو جا کے انٹرسپٹ کرنا ان کو جا کے تو مار بکھانا یا ان کو گرا دینا لیکن یہ جو مگ ٹوائی تھا نا یہ ایٹو ائر بیٹل کے لیے نہیں بنایا گیا تھا اینیوے ایراک نے یہ جہاز جو تھے ان کو نو فلائی زون کے اندر بھیجا وہاں پہ امریکہ کے ایک اف سکسٹین نے ایم ریم میزائل فائر کر کے ایک مگ ٹوائی جہاز کو گرا دیا تو یہ ایم ریم کے ساتھ اپنی پہلی قل تھی اور ایم ریم کے ساتھ ایم ریم کے ساتھ ایف سکسٹین کی جو ابھی تک کی آخری قل ہے وہ پاکستان ائر فورس کے ایف سکسٹین نے جو انڈیا کا مگ ٹوائی جہاز گرایا تھا وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ایف سکسٹین کی ایک کہانی چھوٹی سی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند رہی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ